راجستان میں ستہ کے اندر پریورتن ہو گیا ہے راجستان کے اندر اشوگ گہلوت کی سرکار ہے اور اشوگ گہلوت کی سرکار کے ساتھ اب جب آچاسدہ ہڑ چکی ہے تو پورے پردیش میں تیجی سے کام شروع ہو گیا ہے سرکار کا اور ایسے میں جو راشن کی سامگری لوگوں تک پہوستی ہے جس کو راجستان سرکار بیستی ہے گھر گھر ای پیل بی پیل کاردارکوں کو اس کی ہم پرتال کرنے آج پہنچے ہیں کچھ شکایتیں ہمارے پاس آئی تھی کسی راشن کی دکان کے یہاں پر آج جب گیوں کی بوریاں آئی تو وہاں سے کچھ شکایتیں آئیں کہ وہاں پر گیوں کھرا آوارا ہے ایسی شکایت کے بعد ہم پرتال کرنے پہنچے اور اجمیر کے دولا باٹا علاقے میں ایک جگہ پر ہم پہنچے ہیں اس گھر پہ اس وقت میں جنہوں نے اناج خریدا ہے اور وہ اناج میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دو روپے پر میمبر کے حساب دو روپے کلو کے حساب سے یہ اناج ملتا ہے یہ اناج دیکھئے آپ یعنی کہ اس اناج کو مجھے لگتا ہے جو اناج جانور کے کھلانے کے کام آتا ہے وہ اناج راجستان کے اندر آپ گھر گھر میں بیٹھا جا رہا ہے پرتی ویکتی پانچ کلو کا یہ اناج دیا جاتا ہے اناج بلکل ایسا ہے جس کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پانی سے سڑ گیا ہو جو گیاں کی جو دانے ہوتے ہیں وہ خراب دانے ہیں پورا یعنی کہ یہ بیس سے پچیس کلو کی بوری ہے اور یہ پورا اناج اسی طرقے کا اس کے اندر ہمیں دکھائی دے رہا ہے جہاں پر ایک ہوتا ہے کہ اس طریقے کے جو کٹائی ہوتی ہے گیاں کی جب تب اس طریقے کے کچھ ٹکڑے انش فصل کے چھوڑ جاتے ہیں لیکن اس بوری کے اندر جو گیاں کے دانے ہیں وہ ہی خراب ہیں یعنی کہ اس طریقے کے دانہ اس پوری بوری کے اندر میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو گیلا ہو کر سڑ جاتا ہے ٹوڑ جاتا ہے یہ دیکھئے آپ اس طریقے کے پوری بوری کے اندر آپ کو اناج ملیں گے یعنی کہ اگر اس کو صحیح سے صفائی بھی کی جائے گی یعنی کہ جانور بھی نہیں کھا سکتا ہے اس اناج کو صاف صفائی کی بھی جائے گی تو رقبق ایک کلو تک اس کے اندر اس طریقے کا گیاں ملے گا اب آپ خود سوچ کے دیکھئے کہ راجستان کے اندر گھر کے اندر اس طریقے گیوں مل رہا ہے ماتہ یہ بتائیے مجھے یہ گیوں آپ نے کب کھریدا اب بھی ابھی کھریدا اچھا کس ریٹ میں کھریدا دو روپے کلو میں تو آپ لوگ یہ گیوں کیسے کھا لیتے ہیں یہ تو بہت خراب گیوں ہیں اب کیا کریں تو گریب آدمی تو کھاتے ہی ہیں ملتے ہیں جو ہی کھاتے ہیں تو یہ پہلے بھی گیوں ایسی آتا تھا یا ابھی ایسا آ رہا ہے کبھی کبھی تو اچھا دے دیتے ہیں کبھی کبھی تو اس سے بھی خراب دیتے ہیں اور یہ یہ آج تو یہ ایسا ہو رہا ہے کبھی شکایت کری اس سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں کری ساپ کرنی تو پڑے گی نا ماتا جی آپ دیکھو سب ملیں گے تو کریں گے یہ گیوں اب یہ کونسی کونسی بار آپ کا گیوں جو اس طرح کے خراب آ رہا ہے مجھے یہ بتائیے آپ مدد کتنی کتنی اس سے کتنی بار پہلے بھی اور خراب آ چکا ہے یا اسی بار نہیں نہیں کبھی کبھی بار آتا ہی ہے کہوں تو ایسا کبھی کبھی بار ہی اچھا دیتا ہے تو ایسا ہی آتا ہے راشنوالا کیا بولتا ہے آپ کو وہ کہتا ہے آگا ساتا ہے جیسا ہی دے ہوں گا میں دو چلی دیکھئے میں آپ کو گئوں کے تصویرے بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں لگاتا ہم دکھا رہے ہیں آپ کو اور مطلب اس اناج کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس دیش کے کیا دردرشہ ہو رہی ہے کہ اس دیش کے اندر جن لوگوں نے نتاؤں کو چنا ووڈ دیا ان کو ستا میں بیٹھایا وہ لوگ اب اس دیش کو اس طریقے کا ناز دے رہے ہیں جو اس دیش میں جانور ہیں وہ بھی نہیں کھا سکتے کیا اس پورے معاملے کے اوپر آج میر کے کلیکٹر کیا کاروائی کرتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیمرپرسن راجویر کے ساتھ سوشیل پال ایمٹی ٹیوی انڈیا اجمیر میرا نام اندرا پریوار میں کتے لوگ ہیں ہم تو دو ہی جنے ہیں اچھا یہ گئوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خراب آیا ہے کتنے روپے میں لیا کتنا کلو لیا اور کب سے گئوں خراب آ رہا ہے یہ 20 کلو ہے چار میمبر کا اور یہ کبھی کبھی تو اچھا دے دیتے ہیں کبھی کبھی تو اس سے بھی برا دیتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہی دیتے ہیں اور زیادہ بولتے ہیں تو ایسے بولتا ہے کہ کیا نام سے میں میرا گر سے توڑی دے رہا ہوں باڑ سے آتا ہے وہ ہی دے واحما کو کہا ملتا ہے یہ 2 وفے کلو دیتے ہیں ہیں آجھا آپ لوگ یہ ہی کیوں کھاتے ہیں اب یہ کھاتے ہیں تو کیتنا ملتا ہے ایک مہینے میں ایک مہینے میں پانچ کلو ملتا ہے ایک منبر کو تو یہ آپ کے پورے مولے میں یہ ہی کیوں ہیں ایسا ہی آرہا ہے کیوں존 هاں ابھی تو یہ ہی پورا مولمی